جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے آج کے کون سے سوالات کاری صاحب جی مفتی صاحب آج ہمیں ورس ایپ پر کچھ سوالات محصول ہوئے ہیں وائس میسج میں ہم آپ کو سنائے دیکھ رہا ہوں آپ سوال کا جواب دیجئے گا سنیے گا سلام علیکم و رحمت اللہ علیکم تو مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کجلوں کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکو میں یا سجدہ میں مجھے کیا اس کی قطرہ کے حالت میں اس کا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اسی مرض کا بیماری ہے نماز کے اندر جو قطرہ آتی ہیں قطرہ والا بیماری ہے کیا قرآن پا کے روشنی اب اس کے روشن میں اس کا کیا احجازت دیتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جواب مفتی صاحب وائس میسیج کی آواز کم ہے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو اس وقت قطرے نکل آتے ہیں تو کہ اس صورت میں میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں کیا ہے آپ رہنمائی فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے جناب کہ جب واشروم میں جائیں تو وہاں کے بھی کچھ آداب ہیں مسنون طریقے کے مطابق آپ جائیں اور پھر ظاہر ہے کہ دین اسلام نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے تو شریعت کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہ جناب دبے لفظوں میں بیان کر دے شریعت کا یہ حسن ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک شریعت نے ہمیں بتا دی اب ظاہر ہے کہ واشروم میں جانا ہے وہیں سے ہمیں پاکیزگی کے حوالے سے احکامات سیکھنے ہیں اور اگر وہاں سے تربیت نہ ہوئی تو پھر آگے کے معاملات عبادات کے روزے کے قرآن کی تلاوت کی سارے کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گی کیوں کہ لا تقبل صلات بغیری طہور ولا صدقت من غلول اوکماقال ترمزی کی پہلی حدیث ہے کہ نماز تحارت کے بنا قابل قبول نہیں ہے اور حرام مال سے صدقہ قابل قبول نہیں ہے اب جب واشروم کے اندر جائیں گے تو وہاں پر مسنون طریقے کے مطابق آپ جناب استبراہ کریں استبراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پیشاب کی نالی کو کسی بھی طریقے سے صاف کرنا خالی کرنا چاہے وہ کھانسنے کی صورت میں ہو چاہے وہ کروٹ بدلنے کی صورت میں ہو اور چاہے وہ مٹی کے ڈیلے آج کل وہ تو زمانہ نہیں رہا لیکن ٹیشو کا استعمال کر لینا اس کے لیے بہرحال مناسب ہے اور استبراہ کرنا یہ لازم ہے اگر استبراہ نہیں کریں گے استبراہ کا مانا آپ نے یاد رکھنا ہے جناب یہ پیشاب کی نالی کو خالی کرنا وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو کوشش کریں کہ وہاں پر ہی اتمنان ہو تو باہر نکلیں ورنہ پھر پہلے اس معاملے کو کلیئر کر لیں رہی بات یہ کہ اس کے بعد بھی اگر استبراہ کرنے میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ استبراہ کر لیں گے نا تو اس کے بعد اگر آپ نماز میں جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ عبادات کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو ایسا معاملہ کوئی امید ہے کہ نہیں ہوگا تاہم پھر بھی اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے استعمال کرنا ہے جس کو انڈر ور کہا جاتا ہے بعض زبان بعض جو دہات والے لوگ ہیں لنگوٹ کہہ دیتے ہیں اس کو اس کا استعمال کریں تو بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے آپ اس کو چینج کر لیں تبدیل کر لیں دھو لیں یا پھر تو بار بار تبدیل کرتے رہیں گے تو بھی ایک وقت میں جناب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی یہ تمام تر تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے شخص کو شریعت نے معذور کہا ہے کہ اس کا عذر ہے تو عذر کی بنا پر جناب عبادت تو ساقط نہیں ہوگی لیکن شریعت نے اس کا حل بتایا حل یہ ہے جناب کہ جب بھی آپ یہ ساری تدابیر پہلے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ ساری تدابیر جو میں نے ابھی آپ کے گوشت گزار کی ہیں تمام سننے والوں کے ان تمام تر معاملات پر عمل کرنے کے بعد کبھی امید ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا پھر بھی اگر ہو تو معذور ہیں تو معذور کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے اور جیسے ہی نماز پڑھ لے گا اب دورانے نماز اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو معذور شخص کی نماز ہو جائے گی لیکن یاد رکھنا ہے جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوگی اس کا وضو فاسد سمجھا جائے گا اب دوسری نماز پڑھنے کے لیے وہ اسی وضو کو چلا نہیں سکتا بس یہ فرق ہے دوسرے شخص میں اور معذور میں کہ معذور کا وضو خود بخود سمجھیں کہ فاسد ہو گیا اب جب بھی اس نے نماز پڑھنی ہے تازہ وضو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی واللہ تعالی آلم بسوار میں نے جیس سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں مرض کی حالت میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر یہ شخص علاج ہی نہ کروائے تو گناہ گار ہوگا یہ ظاہر ہے کہ پاکیزگی کے لیے پہلے علاج کریں نا یاد رکھیں کہ علاج جو ہے نا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے اور اسباب جو ہیں ان کا اختیار کرنا تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اسباب کو اسباب کو اختیار کریں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جناب اپنا علاج کرواتے رہے ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں تو دوائی لینے کے بعد امید ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کر علاج ہی نہ کروائے تب وہ نماز پڑھتا رہے تو اس کو معذور کہا جائے گا شریعت بس اتنا ہے کہ جب تک اس کو علم نہیں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی امید ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن بہرحال پہلی ہی فرصت میں آپ علاج کروائیں اس کے بعد باقی معاملہ جو بھی پروگرام کے اس حصے میں ہم نے عرض کیا اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب کیا حال جانے ٹھیک ہے جی میں رمضان بات کر رہا ہوں یہ لاہور سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نا مسئلہ پوچھا تھا خواتین کیا سر پر ٹوپی وغیرہ پہن سکتی ہیں یہ بعض یعنی کی لوگ کہتے ہیں کہ اور سر پر اگر ٹوپی پہنے تو اس کا خواند کہ سر پر نہ کردات ہے تو یہ اس کی وزہ تو بیان کرتی تھی اس بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا خواتین سر پر ٹوپی پہن سکتی ہیں یا نہیں آگے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ خواتین اگر سر پر ٹوپی پہنے تو اس کے خواند پر کوئی کرزہ یا بوجھ وغیرہ آ جاتا ہے اس طرح کی کوئی شریعت میں کوئی رہنمائی ملتی ہے تو پتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کئی مرتبہ یہ میں نے آپ کے گوشت گزار کیا ہے جناب کے اسلام کے اندر بد شگونی نہیں ہے کسی بھی چیز کو منحوس قرار دے دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا اور کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے قرض چڑھ سکے گا ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں جب کوئی برا عمل کرتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر قرض کا چڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے رہی بات یہ کہ خواتین کا سر پر ٹوپی پہننا کیسا ہے اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ مردوں کے لیے ایک لباس عرف کے اندر خواتین کے لیے ایک لباس متعرف ہو جاتا ہے خواتین کی پہچان بن جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خواتین خواتین والا لباس پہنے مرد حضرات جو ہیں وہ مردوں والا لباس پہنے ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں جناب اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جس حال میں بھی وہ ذات رکھے وہ حال اچھا ہے تاہم اگر انجانے میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اس پہ کوئی بہت سخت حکم تو نہیں لگتا لیکن جان بوجھ کر کوئی خاتون مردوں والا لباس پہنے اور سر پہ ٹوپی مردوں والی پہنے کہ مردوں کی طرح لگے یہ غلط ہے کہ شریعت نے خواتین کے حوالے سے اور مردوں کے حوالے سے ایک دوسرے کی طرح بننا یہ جائز قرار نہیں دیا تو اسی طرح باقی لباس کے حوالے سے بھی شوز ہیں سر پہ کیپ ہے چدر ہے اپر پہنتے ہیں سردیوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں تو ایک دوسرے کی تشبیح اختیار کرنے سے منع کیا باقی اگر کوئی لباس ایسا ہو کوئی ٹوپی باز خواتین کے لیے لیدہ سے جو ہے نا وہ ایک ٹوپی بنی ہوتی ہے کیپ سر پہ پہننے کے لیے سردیوں کے حوالے سے یا گرمیوں میں بعض دفعہ کسی جگہ پر کچن میں کام کرنا ہے تو ایک خاص قسم کی ٹوپی بنی ہوتی ہے مرد و خواتین سب ہی پہنتے ہیں وہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی تو اس اصول کو مدے نظر رکھتے ہوئے جناب اپنے روز مرہ کے معاملات کو آپ انجام دے سکتے ہیں مفتی صاحب اگلہ سوال سنیے گا اسلام علیکم